اسلام علیکم دوستو میرا نام دران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے دران سٹوڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے تفصیل لے کر رہا ہوں ایکسپرٹ کمپنی کے سب سے چھوٹے سولو انیورٹر کی اس کی بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی جیسا کہ دوستو آپ دے سکتے ہیں میرے پاس اس کا باکس پڑا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے اس کی سپیسیفکیشنگ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو چارج کنٹولر ہے وہ کتنے وارڈ کا ہے آپ اس کے ساتھ کتنے پینل لگا سکتے ہیں کس طرح لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کیا چیز چلا سکتے ہیں کتنا لوڈ ڈال سکتے ہیں آخر میں دوستو بات کریں گے اس کی قیمت کے بارے میں تو چلیں دوستو بینہ دیر کی ہوئے آج کیسی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے دوستو جیسا کہ یہ آپ اس انورٹر کا ڈبا دیکھ سکتے ہیں جو کچھ اس طرح نظر آتا ہے اس کو کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسا کہ دوستو آپ انورٹر کو دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح اس کے اندر پیک کیا گیا ہے تاکہ سفر کے دوران اگر یہ ڈبا گیرے بھی تو انورٹر کو کوئی نقصان نہ پہنچے انورٹر کو میں باہر نکال کر رکھتا ہوں سائیڈ کے اوپر اور دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں اور کیا کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈبے کے اندر ہمیں ایک تو اس کا ورنٹی کارڈ دیکھنے کو ملتا ہے ایک یہ اس کا یوزر مینول ملتا ہے انورٹر کی ساری سیٹنگ ہوتی ہے اس کے مکمل تفصیل ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو انسٹال کرنا ہے کون سی تار آپ نے کہاں پر لگانی ہے اور اس انورٹر کی ساری تفصیل اس کے اندر لکھی ہوتی ہے جس کے بعد آپ آسانی سے اس کو mould بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا ورنٹی کارڈ ہے ان کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ پر اور انورٹر کو دیکھتے ہیں کہ انورٹر کیس ب攝تا ہے اس کے اوپر ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اس انورٹر کے ساتھ دوستو انپوٹ والی تار ہمیں ساتھ ہی لگی وی Wong ملتی ہے اس کے اوپر شو لگا ہوا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح نظر آتا ہے اس شو کے اندر بھی ایک فیوز لگا ہوا ہے انورٹر کے اندر بھی ایک فیوز لگا ہے اور اس کے اندر بھی فیوز لگا ہے جو کہ سیفٹی کے لیے بڑا بہترین ہے اس کے علاوہ یہ جو اس کے بیٹری کو کنیکشن کرنے کے لیے یہ تار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے ثمبل تو آپ اس باللک ساتھ قلقہ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو inverőlہ دیکھاتا ہوں انimoto کا آپ دچنسٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ ہیستر آتا ہے इس کے آخر میں دوستو بٹنے اس کے مدرز میں آپ انلیٹر کو آف اور آن کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو بٹن 25 فبطنے اپ اس کی سیٹنگ میں انٹر ہو سکتے ہیں اور باقی جو بٹنیں وہ اس کی سیٹنگ пожابت آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو میں آپ کو اس کی نیچے والی سائٹ پر دکھاتا ہوں یہاں پر دوستو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ایک تو اس کے نیچے اگزاز فین لگا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو آوٹپوٹ کنیکشن کرنے کے لئے یہاں پر ایک ساکر لگی ہوئی ہے اور یہ جو آپ سفیت گلر کی کنیکٹر سٹیپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنے سولر پینل سے آنے والی تارے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ اس کے اوپر نشان بھی بنا ہوا کہ جو لال تار ہے وہ آپ کی جمع والی ہے جو بلیک تار ہے وہ آپ کی مائنس والی ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو دکھا دھتا ہوں اس کے اوپر والی سائٹ کے اوپر بھی ایک اگزاز فین لگا ہوا جو کہ اس انورٹر کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس انورٹر میں دو اگزاز فین لگے ہوئے نہیں تو جو ایک کیوی ایک انورٹر ہوتے ہیں اس کے اندر صرف ایک اگزازٹ فین لگا ہوتا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس کی سپیسیفیکشن کے بارے میں جیسے کہ دوستو یہ آپ اس کے باکس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دو مارڈل آتے ہیں ایک اس کے اندر آتا ہے 1.2 کیوی میں ایک اس کے اندر آتا ہے 2.4 کیوی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیپیسی لکھی ہوئی جو 1.2 کیوی والا مارڈل ہے وہ 900 وارڈ تک کی آؤٹپورٹ اٹھا سکتا ہے اس کے لابے دوسرا 2.4 کیوی والا انوائٹر ہے وہ 1600 وارڈ تک کی آؤٹپورٹ دے سکتا ہے اس کے بعد دوستو لکھا ہوا انپوٹ 230 وارڈ AC اور سیلیکٹیبل وولٹیج رینج اس کی 90 وارڈ سے لے کر 280 وارڈ تک یہ کام کرتا ہے اس کے بعد اس کی انپوٹ فرکینسی رینج لکھی ہوئی 50 سے 60 ہرڈز اور جو کہ آٹو سینسنگ ہے یعنی کہ جتنی یہ انپوٹ پر اس کو فرکینسی مل رہی ہوگی اتنی ہی یہ آؤٹپورٹ دے گا آؤٹپورٹ وولٹیج لکھی ہوئے ہیں 230 وارڈ AC جو کہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں ایفیشنسی اس کے اندر جو 1.2 کیوی والا انوائٹر ہے وہ 82% تک دیتا ہے اور جو 2.4 کیوی والا انوائٹر ہے وہ 85% تک ایفیشنسی دیتا ہے اس کے بعد ٹرانسفر ٹائم اس کا 20 ملی سیکنڈ ہے اور ویفارم یہ سیمیلیٹڈ سائن ویو ہے یعنی کہ اس کے اندر یہی ایک کمی ہے کہ یہ پیور سائن ویو نہیں ہے نیچے آئیتے ہیں نیچے اس کے لکھا ہوئے بیٹری وولٹ ہے بیٹری جو 1.2 کیوی والا ہے اس کے ساتھ 1 بیٹری لگتی ہے 12 وولٹ کی اور جو 2.4 کیوی والا انوائٹر ہے اس کے ساتھ 24 وولٹ میں بیٹری بینک لگے گا یعنی کہ دو بیٹری ہیں آپ نے لگانے ہی ہے دونوں کی دونوں آپ کو سیریز میں ککے لگانی پڑے گی یہاں پر دوستو میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کیونکہ یہ انوائٹر ہے اس کے ساتھ آپ کو بیٹری لازمی لگانے پڑے گی یہ بغیر بیٹری کی نہیں جلتا آپ نے جب اس کو چلانا ہے اس کے ساتھ بیٹری لازمی ہو چاہیے اس کے اندر جو فلوٹنگ چارج وولٹ ہے وہ جو 1.2 کیوی والا انوائٹر ہے اس کے اندر 13.7 وولٹ ہے جو 2.4 کیوی والا انوائٹر ہے اس کے فلوٹنگ چارجنگ وولٹ جو ہے وہ 27.4 وولٹ دی سی ہیں ان دونوں انوائٹر کے اندر اوور چارج پروٹیکشن بھی دی گئی ہے جو کہ 1.2 کیوی میں 15 وولٹ دی سی ہیں اور 2.4 کیوی میں 30 وولٹ دی سی ہیں نیچے اس کے جو آئیتے ہیں سولر چارجر اینڈ ایسی چارجر کے اوپر یہاں پر جو اس کے اندر سولر چارجر ٹائپ ہے وہ اس کے اندر ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لگا ہے جس کے اوپن سرکٹ وولٹ ہے 100 وولٹ دی سی ہیں اس کے علاوہ جو اس کے اندر 1.2 کیوی والا انوائٹر ہے اس کے اندر جو آپ میکسیمم سولر پینل لگا سکتے ہیں وہ 600 وار تک لگا سکتے ہیں اور جو 2.4 کیوی والا سولر انوائٹر ہے اس کے اندر جو میکسیمم آپ سولر پینل لگا سکتے ہیں وہ ہیں 1200 وار تک کے اس کے بعد جو اس کی اوپریٹنگ وولٹیج رینج ہے جو 1.2 کیوی ایک انوائٹر ہے اس کے اندر یہ پندرہ وولٹ سے لے کر 80 وولٹ تک آپ سولر پینل سے اس کو دے سکتے ہیں اور جو 2.4 کیوی والا انوائٹر ہے اس کے اندر آپ اس کو تیس وولٹ سے لے کر اسی وولٹ تک سولو پینل سے دے سکتے ہیں میکسیمم سولو سے جو آپ کرنٹ اس کو دے سکتے ہیں وہ پچاس امپیر کا ہے ایسی چارجنگ کرنٹ اس کے اندر لکھا ہوا دس امپیر اور بیس امپیر یعنی جب آپ نے اس کو بجلی سے بیٹنگ کو چارج کرنا ہے آپ کے پاس دو افشانیں یا تو آپ بیٹنگ کو دس امپیر سے چارج کر سکتے ہیں یا بیٹنگ کو آپ بیس امپیر سے چارج کر سکتے ہیں میکسیمم چارج کنٹر یہ پچاس ہمپیر تک دے سکتا ہے اس کے بعد دوستو اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے جو ایک اشاری دو کیوی والا انیورٹر اس کا ہے ساڑھے چار کلو اور جو دو اشاری چار کیوی کا انیورٹر ہے اس کے اندر چار اشاری آٹھ کیجی کے اندر یہ آتا ہے آپ دوستو یہاں پر بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ سولور پینل کتنے لگا سکتے ہیں کس طرح لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں گا اگر آپ کے پاس ایک سو پچاس وارٹ والے پینل ہے ایک اشاری دو کیوی کے انیورٹر کے ساتھ آپ ایک سو پچاس وارٹ کے چار پینل لگا سکتے ہیں چاروں کو چاروں آپ سیریز میں لگا سکتے ہیں اسی طرح جو دو اشاری چار کیوی کے انیورٹر ہیں اس کے ساتھ آپ ایک سو پچاس وارٹ کے آٹھ پینل لگا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو دو سیٹ بنانے ہوں گے ایک سو پچاس وارڈ کے چار پینل سیریز میں کریں گے پھر آپ ایک سو پچاس وارڈ کے چار پینل سیریز میں کریں گے دونوں کو آپ نے پیرلل میں کر کے انیورٹر کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس تین سو وارڈ کے پینل ہیں تو ایک اشاریہ دو کیویک انیورٹر کے ساتھ آپ تین سو وارڈ کے دو پینل لگا سکتے ہیں دونوں کے دونوں آپ کو پیرلل میں کرنے پڑیں گے یعنی کہ دونوں کی جمع والی تار آپس میں ملا کر دونوں کی مائنس والی تار آپس میں جوڑ کر اور اس کو پھر آپ انوارٹر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اور جو آپ کا 2.4 کیوئے کا انوارٹر ہے اس میں اس کے ساتھ آپ 300 وارٹ کے 4 پینل لگا سکتے ہیں وہ بھی آپ نے چاروں کے چاروں پیرلل میں کرنا ہے اب یہاں پر بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ دنان بھئی ہمیں انوارٹ ووڈ کا ہمیں نہیں پتا آپ ہمیں سمپل یہ بتائیں کہ ہم انوارٹر کے اوپر اپنا کیا کیا چیز چلا سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں تاکہ آپ کے لئے یہ آسانی ہو جائے جو یہ آپ کا 1.2 کیوئے کا انوارٹر ہے اس کے اوپر آپ ایک فری چلا سکتے ہیں تین آپ پنکھیں چلا سکتے ہیں ایک ایل ایڈی ٹی وی چلا سکتے ہیں اور اپنی لائٹس چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو 2.4 کیوئے کا انوارٹر ہے اس کے اوپر آپ اپنے چھے پنکھیں چلا سکتے ہیں ایک فری چلا سکتے ہیں واشنگ مشین چلا سکتے ہیں اپنا ٹی وی چلا سکتے ہیں لائٹس چلا سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں یہ دونوں انیورٹر دوستو ایک سال کی ورنٹی کے ساتھ آتے ہیں آخر میں بات کر لیتے ہیں ان دونوں کی قیمت کے بارے میں اس کے اندر جو 1.2 کیوئے کا انیورٹر ہے یہ آتا ہے پندرہ ہزار آٹھ سو روپے میں اور جو 2.4 کیوئے کا انیورٹر اس کی قیمت ہے انیس ہزار پانس سو روپے یہ قیمتیں دوستو ڈالروں کی ریڈ کے مطابق کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے نیچے کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے اس انویٹر کے تعلق وہ بھی اپنی نیچے کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ویڈیو کو دوستو لائک کر دیں اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر لگے ہوئے بیٹن کو دبا کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے کہ دوستو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ